اگر یہ بچارے نوجوان اس طرح کا پروگرام کرنا چاہیں گے تو آپ اسی طرح سے ان کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ اللہ کا آپ کو بہت خوش رکھیں دوسری بات جوانوں کے اتعلیم جتنی باتیں ہوئیں وہ تو بہت کم ہیں بہت زیادہ ہوں دیٹیل میں اور دوسری باتیں بیان کرنے کی تھی اگر ظاہر ہے وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں دیکھیں ایک دو باتیں پھر ذہن میں آئی ہیں وہ بھی میں اس کیے دیتا ہوں پہلی بات یہ کہ نوجوان موٹوں بنا کر کے چلیں کہ اپنے ایسٹ کی حفاظت کرنی ہے اپنے ایسٹ کی اپنے ایسٹ کی ایسٹ نمبر ایک ایمان ایسٹ نمبر دو آپ کی جان ایسٹ نمبر تین آپ کا وقت ایسٹ نمبر چار آپ کا پیسہ ایمان آپ کے پاس ایک دولت ہے ایک سرمایہ ہے آئی اللہ جن سوسائٹی میں آپ جائیں گے اس ایمان پر بہت حملے ہوں گے اس وقت اپنی ایمان کی حفاظتہ کریں گے کیا حملے ہوں گے اور ان حملوں میں کیسے آپ حفاظت کریں گے یہ آپ کی زمینہ لائے گے ایسے نمبر دو آپ کے پاس آپ کی جان ہے جان کی حفاظت کریں یعنی ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کی صحت تباہ ہو جائے ایسی چیزیں کھائیں گے ایسی چیزیں پییں گے ایسی عادتیں ڈالیں گے جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی تو گویا آپ نے اپنی قیمتی ایسٹ کو برباد کیا وہ لڑکے جو چاکلیٹیں کھاتے ہیں جو کرگرے کھاتے ہیں جو چاٹ مسالے کھاتے ہیں جو ڈرگز پیتے ہیں جو شرابے پیتے ہیں جو ڈانسیں کرتے ہیں یہ سب اپنی جوانی کو تباہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ایسٹ کو برباد کر رہے ہیں وہ لڑکے جو آ جاتے رات تک یا پوری پوری رات جاگیں گے ویب سائٹوں پر وہ اپنی جوانی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اپنی جوان سیحت کے ساتھ کچھ عرصے آپ کی یہ سیحت ساتھ دے گی آگے چل کر آپ کی سیحت تباہ ہو جائے گی آخر وجہ کیا ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی کدنیاں فیل ہو رہے ہیں چھوٹے نوجوان لڑکے ہارٹ پیشنٹ ہیں وجہ کیا ہوئی ہے کھانا مین نہیں مل رہا ہے پہلے زمانے میں لوگ فاخے ہوتے تھے اتنی چھوٹے چھوٹے لڑکے کدنی پیشنٹ نہیں ہوتے تھے چھوٹے لڑکے جو ہیں وہ ہارٹ ڈیزز کے شکار نہیں ہوتے تھے آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں ہارٹ کا پیشنٹ ہے پیشنٹ کے حدرے آ رہے ہیں کدنیاں فیل ہو رہی ہیں وہ بیماری جو بنافوں میں ہوا کرتی تھی وہ آپ جوانوں میں چھوٹے بچوں میں ہو رہی ہیں اس کی بہت ساری وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کی ویسی حفاظت نہیں کرتے ہیں جیسی کرنی چاہیے جب ساری رات آپ ہمیں آپ کو جگہ کر رکھیں گے بے فائدہ کاموں میں تو گویا آپ اپنی صحت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ وہ چیزیں کھا رہے ہیں جس میں آپ کو ٹیسٹ تو آ رہا ہے آپ کی باڈی کو کچھ نہیں مل رہا ہے آپ اپنی جوانے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ نے پچھار سبے کے کرکورے کھا رہے ہیں آپ کی باڈی کو کچھ نہیں ملا صرف یہاں زبان سے لے کر گلے تک مز آ گیا بس آپ نے دائے سو روپے کے چاکلٹ چبھائے آپ کو صرف ٹیسٹ تو آیا آپ کی باڈی کو کچھ نہیں ملا اس کے مقاملے میں آپ اللہ کی بنائے گی نیچرل چیزیں کھائیں گے جن میں ویٹامینز ہیں جو آپ کی باڈی کو فائدہ پہنچائیں گے وہ کھانے کو تہیار نہیں کیوں جناب اگر ہم انڈے کھائیں گے ہم بیک آرڈ بن جائیں گے ہم اگر نیچرل چیزیں کھائیں گے ہم بیک آرڈ ہیں اب فارڈ کھانے والے کیا ہیں صرف کوڑنس پیائیں گے خارڈ لوگ کیا ہیں اب وہ کرکرے اور لیزیں کھائیں گے اور فارڈ لوگ ایسی چیزیں کھانے سے یہ جو یہ جنگ فوڈ ہے جنگ فوڈ صرف پیڑ برنا ہے طاقت اس میں کچھ بھی تو ایسی چیزیں کھانے سے اپنی سہت کی حفاظت کریں کیونکہ سہت آپ کے پاس ایسیڈ ہے ایسیڈ نمبر تین اس سے زیادہ عام ہے نمبر وقت یہ وقت آپ کے پاس ایسیڈ ہے اس وقت کی حفاظت کریں وہ لڑکے جو گھنٹوں گھنٹوں تک موبائل پر کھیلتے رہتے ہیں وہ جو ویڈیو گھنٹوں میں لگے رہتے ہیں وہ جو رات رات بھر ویڈ شائٹوں پر چکر کٹتے رہتے ہیں اور کونسی ویڈ شائٹ میں کیا کیا دکھایا جا رہا ہے اور فہر سے فہر اور مجانے کیا کیا ویڈ شائٹیں یہ سب اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچائے کہ صاحب ہم گھومنے جائیں گے آ گئے گھومنے کے لیے یہاں سے جمہو جمہو سے دلی دلی سے آگ رہ گئے تاج بھی دیکھا اس سے آگے گئے ایک مہنے بعد واپس آئے آپ کو ملا کیا اسے ایک مہنے کیا اور کچھ بھی نہیں ملا انسان اپنے وقت کو اپنے پیسے کو اس طرح سے برباد کرتا ہے اور سمجھ ملی آتا ہے آپ کے پاس وقت بہت تینٹی دولت ہے اس وقت کو برباد نہ کریں موبیل گینزوں میں ویب سائٹوں میں اور لپٹاپوں میں جن چیزوں کا آپ کو کوئی فائدہ ملنے والد نہیں ہے جو وقتی طور پر مزا آتا ہے مزا آتا ہے واہ واہ ہم شیئر کرتے رہیں گے گھنٹوں شیئر کرتے رہیں گے گروپوں میں گھنتے رہیں گے ہاتھ میں کچھ میں نہیں آتا ہے اس کے مقابلے باپ پڑھیں پڑھنے سے علم بڑھتا ہے قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں صیرت پڑھیں ہسٹری پڑھیں نبی کے لائف سٹائل پڑھیں نبی لائف سٹری پڑھیں صحابہ کی زندگی پڑھیں اسلام کس ملک میں کس طرح پہنچا اس کو پڑھیں اس وقت دنیا کے ملک اسلام کو کہاں کہاں کیا خطرات ہیں اس کو پڑھیں کون سے مذہب والے کس طرح اپنے مذہب کو آگے پھیلا رہے ہیں ہم اس وقت کہاں ہیں اس کو پڑھیں نوجوانوں کی زندگی اس وقت کیسی گزر رہے ہیں اس کے بارے میں لیٹریچر پڑھیں یہیں پڑھنے کی چیز ہیں کیسے دوسری کی قومیں جو ہیں وہ اپنے تہذیبوں کو دنیا میں لانا چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں بارو چائنیز کیسے اپنے تہذیب کو پھیلا رہے ہیں یورپین لوگ کس طرح اپنے تہذیب کو پھیلا رہے ہیں کس طرح سے اسلام اور باقی تہذیبوں کا سہرہ اور کہاں کہاں ہے سیولائیزیشن کا کلیش کس کس میدان میں ہے اور ہم کون سے گروپ میں ہیں ہم اس گروپ میں ہیں یا اس گروپ میں سیولائیزیشن کا کلیش اس کو پوری دنیا میں چل رہا ہے یہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کون سے گروپ میں ہیں آپ کہیں ہم تو شاہر پر ہیں ہم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں نہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں نہ اسلام کے مقابلے میں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے دنیا میں اس وقت چیلنج صرف ایک ہے وہ اسلامی تحصیل ہم اسے ختم کرنا ہے آپ یہ سن کر کے کیوں اپنے آپ کو الگ رکھیں گے آپ یہ سوچ کر کے کہہ سب مجھے ایک نئے گروپ کس اجامع ہے یا اسلام بٹانے والوں کے گروپ میں جانا ہے یہ اسلام کو بچانے والے گروپ میں جانا ہے ہم کو بچانے والا جانا ہے بننا چاہیے یا آفینسو کردار ہم کو آدھا کرنا چاہیے یہی سمجھلی کی بات ہے تو خیر اپنے ایسٹ کو بچانے ہیں ایسٹ نمبر ای ایمان ایسٹ نمبر دو آپ کی صحت ایسٹ نمبر تیر آپ کو وقت اس وقت کو برباد ہونے سے بچائیں وقت کا ہم کیا برباد کرتے ہیں آپ کھیل میں ہاں کھیل کی ضرورت ہے مگر وہ والا کھیل جو آپ کی باڈی کو فائدہ پہنچا ہے وہ والا کھیل جو آپ کے وقت کو برباد کر دے آپ گھنٹوں موبائل پر ویڈیو کے میں سے کھلتے رہیں گے کوئی فائدہ میں وقت آپ کا برباد ہو رہا ہے اس گھنٹوں میں اگر آپ اپنے سلیمس کو پڑھیں گے آپ کے اندر کابلیت پیدا ہو یہاں کے لوگوں کا حال یہ ہے کابلیت میں دیکھیں گے تو مل فیشن میں دیکھیں گے تو سبحان اللہ کہنے کیا رہے ہیں کساب بمبائی والوں کو پیچھے کر دیں گے تو اس وقت آپ فیشن کی دنیا میں دور رہے ہیں آپ فیشن میں کابلیت پیدا کریں ہمیں اپنے خیر اور ایسی نمبر چار چوتھا میں نے بتایا کہ پیسہ ظاہر ہے آپ کا اپنا پیسہ نہیں آپ کی والدین کا پیسہ ہے وہ ناجوان لڑکے اور لڑکے کتنے ظالب ہیں کہ اپنے والدین سے کہتے ہیں ہمیں پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے کتنے گھر والے اپنا کھانا نہیں کھانتے ہیں اپنے بچوں کو پیسہ مہیا کر دیتے ہیں اور یہ فضول تکیم اڑھاتے ہیں کہ آپ مجھے ریچارج کرنے ہیں اور ہزار نو پیہ ریچارج میں گزار رہے ہیں آپ اور کس طرح کے ریچارج کرنا ہے صرف فضول بکواز کے لئے اور ادھر سے کمپنیاں جو ہیں وہاں کو تو خیر پیسوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں یہ پیسہ آپ کے والدین کا ہوتا ہے وہ ناجوانے کس طرح سے کما کما کر کہ آپ کو کوشش کرتے ہیں اور آپ اپنے ہوشتلو میں یا کہیں اپنے دیرو پر یا یونسٹیو میں رہیں اور وہاں کانتیاں کھاتے رہیں گے کرگرے لیز بڑھاتے رہیں گے فوش کام کرتے رہیں گے غلط چیزوں میں پیسہ اڑھائیں گے اور گلوالوں سے کہتے رہیں گے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے کتنے والدین بچائرے زبان تب تو نہیں لاتے ہیں دل میں لاتے ہیں کتا پونشو کھرچا ہونے ایک چون سمجھے ہوں لگاں کچھو اسی پونس آپ سمجھے آپ اس وقت والدین ہو چکے ہیں آج کا پیسے کا کھرچہ آپ کے والدین کی ذمہ نہ شرعی طور پر ہے نہ قانونی طور پر کسی بھی آتبار سے نہیں ہے اگر آپ کے والدین یہ کہیں گے بیٹا ہم کچھ نہیں دے سکتے آپ قانونی طور پر ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کر سکتے کہ میرے والدین مجھے پیسہ کیوں نہیں دے گئے شرعی طور پر نہیں کر سکتے یہ تو والدین کا احضار ہے آپ پر کہ آپ کی تمام خشو کو پورا کر رہے ہیں وہ لڑکا جس کو معلوم ہے میرا باپ جو ہے وہ فورت کلاف مرازم ہے وہ کیوں اپنے باپ کو یہ کہتا مجھے پچاس ہزار روپے کے موبائل چاہیے تو وہ یہ جانتا ہے میرا باپ بچارہ فورت کلاف مرازم ہے اور جہاں سب مجھے پچاس ہزار روپے موبائل چاہیے ساتھ ہی چاہتا ہے وہ موبائل بکیٹ باگی کھڑا ہر گز نہیں فضول ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائیں تو ایسی نمبر ایک ایمان ایسی نمبر دو ایسی نمبر دو سہت ایسی نمبر تی آسی نمبر چار اور آخری پانچہ ایسی آپ کا کیرکٹر یہ پاکیزہ جوانی ہے آپ نابالک جب تک تھے آپ کی کوئی گناہ نہیں گناہ اگر کیا بھی ہو گیا اللہ نے اس کو لکھائے نہیں یہ تو معصوم ہے بچہ بچہ نماز نہیں پڑ رہا ہے بغیر موضوع کے نماز میں کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تو شاید تیری یہ بھی قبول ہے تو نابال جو ہی آپ بالک ہو گئے آپ نے نیا قدم رکھا تو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا یوں ڈرم آ گیا سب سے بڑا تو زمان کی زندگی کا سب سے بڑا ترم کہاں ہوتا ہے جس میں تو نابالک سے بالک ہو جائے نابالک تھا تو اس پر حالت کیا تھی بالک ہو گیا تو اس کے حالت کیا ہوگی میں مثال سمجھاتا ہوں آپ نے مولوک کے نماز نہیں پڑھ کیونکہ آپ انہا بالک تھے آپ نے شاکر نماز بھی نہیں پڑھی کیونکہ آپ انہا بالک تھے کوئی گناہ نہیں آگے رات کے بعد آپ بالک ہو گئے آگے رات میں کیسے بالک ہو گئے مان لیجئے لڑکا بالک ہوتا ہے اس وقت جب اس کو وہ چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گسل بس ہوتا ہے اور لڑکی بالک ہوتی ہے تب جب اس کو پہلی مرتبہ منسز آ جائے آج کے لڑکوں کو بتا ہی نہیں بالک ہوتے ہیں تب ہوتے ہیں بالک کہا کہ جی پتا نہیں شاید پہلے سال میں چاہے سولہ سال میں نہیں جس وقت پہلی مرتبہ لڑکے پر غسل فرض ہو جائے اس وقت بالک ہو گیا اور لڑکی گچھ اس وقت پہلی مرتبہ منسز آ جائے وہ بالک ہو گئے تو ٹھیک ہے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی آپ سو گئے آپ نوالیے تھے کچھ گوئے گناہ نہیں راہ کے ایک دو بجے آپ کو پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ نائفہ ہوا راہ پر غسل فرض ہو گیا آپ آنکھ کھل گئے سوچنے لگے یہ کیا ہو میرے ساتھ اگر سنا ہوگا تو سمجھ میں آئے گا سنا نہیں ہوگا تو سوچنے پڑ جائیں گے یہ کیا ہوا پھر کوئی جاننے نوالی سے پوچھیں گے یا کوئی کتاب کھولیں گے بارہ نوالی ہو گئے راہ کے ایک دو بجے آپ کا ایک بجرہ دو بجرہ اشارت نماز کا وقت باقی ہے آپ کی زمین اشارت نماز فرض ہو گئی ہے آپ صبح سے پہلے پہلے اشارت نماز پڑھ لیا تو ان کا بالک ہو گیا آپ نے مغرق کی نماز نہیں پڑھئی یہ کوئی گناہ نہیں آپ نے اشارت نماز جس وقت چھوڑ دی تھی اس وقت کوئی گناہ نہیں کیونکہ آپ نامہ لیتے ہیں اس وقت اور آپ کے جو بلیہ بالک ہو گئے اب آپ اشارت نماز پڑھیں گے آپ چھوڑ نہیں سکتے اور لڑکا جہاں وہ بالک ہو جاتا ہے ٹھیک آپ کے جسم سے وہ لکوٹ نکلا جس لکوٹ کے نکلنے سے آپ بالکوں کی لسٹ میں آ گئے آپ بالکوں کے کیٹاگری میں پہنچ گئے تھجیر کی نماز آپ کی ذمین لازم ہو گئی اشارت نماز آپ نے نہیں پڑھئی کوئی گناہ نہیں تھجیر کی نماز نہیں پڑھ گئے تو جرم بن جائے گا تو پہلہ ہی پہلی نماز آپ نے چھوڑ دی پہلہ ہی جرم لکھا گیا آپ کا کھاتا کھل چکا اب آج کے بعد کل آپ نے لڑکی سے بات کی تھی کوئی گناہ نہیں ہوا تھا آج کے بعد آج کریں گے بعد تو گناہ ہو جائے آپ کی زندگی کا تو سب سے پڑھ گا گیا پر 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 آگے اب آج کے بعد آپ کی ایک ایک نیکی بھی لکھی جائیں گی آپ کا ایک گناہ بھی لکھا جائے گا ٹھیک ہے اب آج کے بعد آج تک آپ کا کہنا کلبین کھوڑ کھوڑا افسر آتا یہ جوانی آپ کے ہاتھ میں بلکل ایسے جیسے آپ نے فرش گاڑی کھری دی یہ گاڑی آپ کے ہاتھ میں ہے اب آپ کوشش کرنا کہ اس گاڑی کو ٹھوکر بھی نہ لگے یہ آپ روڈ پا بھی نہیں چلانی ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے بہت آیسا سے دروازیں کھوڑتے ہیں کہ آپ نے یہ گاڑی ہے دروازیں خرابی ہونا چاہیے یہ تو کرتا ہے اس گاڑی سے زیادہ تینتی آپ کی جوانی ہے یہ جوانی آپ کے ہاتھ میں تو یہ جوانی پاکیزہ جوانی آپ کے باس ایسیڈ ہے اس ایسیڈ کی حفاظت کریں کتنے ایسیڈ ہوگے پانچ ایسی نمبر ایک ایمان ایسی نمبر دو ایسی نمبر سہر ایسی نمبر تین ایسی نمبر چار سہر ایسی نمبر پانچ ایڈر تخت ان پانچوں کی آپ حفاظت کریں گے بس ایک بات تو یہ سمجھا نہیں تھی دوسری بات آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں اور آج کا زمانہ انتہاروشن کا زمانہ ہے آپ کتنے ایروں ہیں آپ ایک نوز بک بنائیں اس نوز بک میں کیا لکھیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور آج کا سائنس کیا کہتا ہے تو جو چیزیں اسلام اور سائنس سائم سائم بیان کر اس کو بھوٹیں جب آپ کے بعد نوز بک بنتی رہے گی ایک فقت آئے کہ آپ کسی کو کیسے کہتے ہو اسلام بھی کہتا ہے اسلام بھی کہتا ہے اس کا فائدہ ہوگا آپ کا ایمان پر بڑھے گا کیونکہ آج کا زمانہ جو وہ سائنسی زمانہ ہے تو سائنسی باتوں سے آدمی کا ایمان جلدی بڑھنے لگتا ہے جو ہمارے بھائی ذکراللہ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں ان کا ایمان تو بڑھتا ہے ذکراللہ کی قصرت سے قرآن کریم کی تلاوتوں کی قصرت سے جو سائنسی ماہوروں میں رہتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے سائنسی تحریکہ سے آپ کے ملوز بھوٹ بنائیں گے آپ کے ساعمر دیں Timothy میرے سنا یہ بھی ہمارے اسلام میں ہے پھر کل کو آپ کو پتا جانا سائنس بھی یہی کہتی ہے تو آپ نے بڑھیں بڑھیں بڑھوں گھنکا لیا اس طورئرہ آپ کے بعد بڑھ سرلایا دیں اور آپ کی سگریں دیکھو اسلام بھی یہی کہتا ہے سائنس بھی یہی کہتی ہے ہمارے نبی نے یہ کہا سائنس بھی کہتی ہے شام کو بریش کر کے سو ہمارے نبی نے چودہ سو ساتھ پہلے کہا میں سوا کر کے سو آج کے اسانی سے کہتی ہے나کون بار بار کارتے رہو ورنہ آپ کے ناکونوں کے نیچے جو میل ہے یہ میل آپ کے کھانے سے آپ کی وادے میں چلا جائے گا اور آپ کے میدے کو یہی بیوارے ہو جائیں گے ہمارے موعدے فیرے آپ کے سوچی طرح سے بھی آج کے سانی سے کہتی ہے ختمہ کرو اور اس کی وقت آپ ایوٹ سے بجھ جائیں گے اس کی وقت دیجر سے بجھ جائیں گے اور اس کی وقت سے جن آدنیوں کا ختمہ ہو گیا بیویوں کو یہ بیواریاں نہیں ہوں گی ہم علیہ روی نے چونزاو پہلے کرنا کا ایسے ہزاروں چیزیں آپ کو ملتی جائیں گی آبے آپ جو پہتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا ایمان بڑھے گا آپ کی وقت تیار ہوگی روڑ گو آپ دوسروں کو بھی پتہ ساہیں ٹھیک نمبر تین جب بھی کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو وہاں فوراں اپنی آپ کو ایک اسلامی تیریکٹر کے ساتھ سامنے رہے وہ سمجھنا چاہے دیکھو وہ مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں یہ آپ کا پیڑا فر اتنا اچھا اس کے سامنے آنا چاہیے میں اس کی بسارت بتاتا ہوں اب یہ کچھ یہاں سے پہلے بردناس میں سیلا آئے ایک پڑھ میں لوگ فرمسے ہوئے کہ اس میں ایک کپیل ہے اس میں بیوی ہے وہ بیوی جو ہے وہ پرگننٹ ہے اس پرگننسی میں اس کو لگا کہ بیوی اب مرے گی کیونکہ میں اس کو اٹھا کے لے جا نہیں سکتا اس میں بچارہ کلی آیا اس نے پرگننٹ اور کو کندے پر اٹھایا اور پانی کے بھی اس میں سے لے دیکھ کر نکر نکر کر کے پہنچا اس کا پہنچا ہسپیل کو نہیں مالو بیوی جو کہاں پہنچا تھی اس میں بانہ جب ہسپیل پہنچے بعد میں کس کس طرح سے نکر نکر کر کے ہوتے ہوتے وہ ہسپیل پہنچا وہاں بچہ پیدا ہو گیا تھا ٹھیک کہ بچہ پیدا ہو گیا تھا اس آدمی کو اتنا اثر ہوا کہ اس کلی کو ڈھونڈا اور اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا مام یونس ہے کہا میرا یہ بچہ پیدا ہو اس کا نام میں بھی یونس کرتا یہ ہے کیرکٹر وہ مسلمان اس نے کہا ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں اس نے کہا مسلمان ایسا ہی ہونا چاہیے تو جب بھی کسی سے میرے آپ اسلامی کیرکٹر کو سامنے لائیں اچھے اخوار اچھی محبت اچھا تابو اچھا سلوک ٹھیک اس کے وجہ سے دنیا میں دوسرا انسان آپ کے کیرکٹر سے آپ کو پہچانے گا آپ کے مزار سے آپ کو پہچانے گا آپ کے ہمدردی سے آپ کی محبت سے آپ کی بہلیر سے جس انسان کا رکھ بہلیر ہوگا اس سے نفرت ہوتی ہے اور جس انسان کے بہلیر محبت والا ہوتا ہے یہاں اگر کس مسورات آئی ہوں گے تو ان کے لئے عرض کرنا چاہیں گے کہ آج کے زمانے میں عورت کو کھلونا منا دیا گیا نام رکھا گیا اس کو عورتوں کی آزادی اور مطلب اس کا ہے جتنے زیادہ زیادہ ننگی ہو سکتی ہو ننگی ہو جاؤ کپڑے کم سے کم کرو اور سڑکوں بڑا جاؤ اور گناہوں میں پھن جاؤ اس کا نام رکھا گیا آپ نے اسلام نے آپ کو عزت دی ہے اس لئے فقر کے ساتھ پردی کی پابندی کریں اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا اے نبی آپ اپنی بھیلیوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسامان خواتین سے کہنے اپنے چہرے پر مقاب نیچے گا جب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنی بھیلیوں سے کہنے اپنی بیٹیوں سے کہنے حتمان مسامان عورتوں سے کہنے اس کی باوجودوں کیا کہتے ہیں پردہ ضروری نہیں چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے کہیں کچھ کہیں کچھ نہیں ان کہنے والوں کے کنفیوزن کے باتوں میں مت آئیے اللہ نے اپنے نبی کے اپنے نبی کے زمانے میں جو قانون بنایا تھا وہ قانون قیامت تک کے لئے ہے یہ عورتوں پر پردہ کسی مولوی نے تھوڑا ہی لازم کیا ہے یہ کسی آلوی نے تھوڑا ہی لازم کیا ہے یہ تمام دنیا کے انسانوں کے خدا نے لازم کیا ہے آپ اسے مولویوں کے سر کوئی ڈالیں گے علماء حسین کیا تھا علماء نے کچھ نہیں کہا آپ کے حب نے آپ پر لازم کیا ہے آپ اگر اس کو چھوڑ دیں علماء کی بات نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ اپنے حب کی بات کو چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو اس زمین پر رہنے کا حد نہیں ہے جب یہ انسان جب ایمان والا اللہ کی زمین پر رہے کر اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے اللہ کی پیدا کیوئی چیزیں کھا کر اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں وہ رہے گا کیوں اس زمین پر وہ نگلے یہاں سے ہے ماں کی زمین سے اور جائے کہیں وہاں جو اس کو اپنا چھلایا گا مگر اس دنیا میں اللہ کی طاقت چلا کہیں کہ زمین کا پھوڑ آگئی ہے کہیں کسی انسان کی کوئی چیز بنائی ہوئی ہے اس سے زیادہ بدکردار انسان کوئی نہیں ہے جو اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ کی غزائیں کھا کر پھر کہتا ہے میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا اس حضبہ کو شیطان مانوں اللہ کی راتوں کے باتیں صافیح ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب جاندار ہیں جانداروں سے بہتر ہیں جو میری زمین پر رہ کر اور میری بنائیوی چیزیں کھا کر میرا دیا ہوا جسم دیکھ استعمال کر کے اب پھر کہتا ہے ہمیں جو خوش کریں گے وہ کریں گے ہاں آپ ضرور کریں وہ مگر اللہ بنائے جسم اللہ کو واپس کرتا ہے اور اللہ کی پیدا کی چیزیں آج کے بعد مت کھائیں پھر جو مرضی آپ کے سوکریں مجھے یہ دفعہ کسی روکے نے خون کیا تھا اسلام آباد سے کہتا ہے جنرل یہاں پراسیزر صاحب ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے مرکان تک دے دیجئے بات شد پراہ نہیں ساتھ میں نے بس ٹھیپچ میں نے بات شد اتیس اتیس مطلب جو خدا کروں میں حیران ہوں میں نے کہا خدایا یہ اتیس اتنی باہمت ہو گئے کہ بڑے فاخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں اتیس ہوں پہنچوں میں بڑھتے بھی تھے وہ سارا اور چھپ چھپ کر رہتے تھے اور اندر کچھ زبان پر کچھ لیکن ہم بڑے فاخر کے ساتھ کہتا ہے یہ اتیس ہے تو میں نے کہا بہت آز فون پر اس کے کنفیزن کہاں دور ہوگے اور کنفیزن دور مانتے بھی نہیں وہ جلدی سے کیونکہ ہر درمی رہتی ہے تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا میری بات یہاں سے سننیں بعد میں آپ کی بات میں سنوں گا میں نے اسے کہا بہت دیکھئے زندہ رہنے کے لئے ہوا کی ضرورتیں ہوا نہیں آکسیجن چاہیے اور وہ اللہ نے بنائے زندہ رہنے کے لئے پناہ پانی چاہیے پانی اللہ نے ہوتا زندہ رہنے کے لئے گزائیں چاہیے گزائیں زمین سے نکلتی ہے زمین اللہ نے بنائے زندہ رہنے کے لئے پھال فروڈ سبزیاں وغیرہ جو کچھ ہے وہ سب زمین سے نکلتا ہے زندہ رہنے کے لئے انسان جانواروں کو یوز کرتا ہے جانواروں تب زندہ ہے جب گھاس نکلتی ہے گھاس زمین سے نکلتی ہے اس زمین سے سارے خزانے نکل رہے ہیں اسی زمین سے گزائیں اسی زمین سے اناج اسی زمین سے سبزیاں اسی زمین سے پھال اسی زمین سے کپاس 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 اسی زمین سے نکال دیں اسے کپڑے بنتے ہیں اسی زمین سے شگر اسی زمین سے نمہ اسی زمین سے اللہ اسی زمین سے پتہ سب کچھ اسی زمین سے نکالنا ہے یہ سب کچھ بتا کر میں نے کہا دیکھئے آج کے بعد آپ ہوا بینہ بند کر دیں کیونکہ وہ اللہ کی بنائے ہوئے اور آپ اللہ کو مانتے ہیں پانی بینہ بند کر دیں کیونکہ وہ اللہ نے اتا رہا ہے آپ ماندے ہیں زمین سے نکل دیں والی چیزیں کھانا بند کر دیں کیونکہ اللہ یہ بنا رہتی ہے اور اپنی باری اللہ کو واپس کر دیں کیونکہ وہ آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور اس کے بعد تم تمام عطیس جمع ہو کر مٹی کا ایک دانہ بنا کر کے دکھا دو جس زمین سے پر یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں تم سارے عطیس مل کر ایک دانہ بنا دینا مٹی کا مگر بنا نہیں سکتے اس لئے پھر مٹی کر کانا سے لاؤ گے پھر حال تم یہ چار کام کرو پاتل انجمت سے کیا اسی دوستوں ٹھیک کچھ نہیں ہو جانے کچھ نہیں ہو میں نے کہا یہ چار کام آپ کر رہے ہیں اللہ کے زمین سے نکل جائیں اللہ کے پیدا کیلئے ہوا کو کھانا بند کر دیں جب آگ سے جنگیں لیں گے تو زندہ کتنی بھی رہیں گے ایک منٹ بھی پاپانی بھی رہا بند کر دیں خیر تو میرے بھائی ہم اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں اب عورتوں کو فیصلہ کرنا ہے ان کو عائشہ اور فاطمہ کا کریکٹر لینا ہے یا ان لیڈیوں کا کریکٹر لینا ہے جو فلموں میں گاتیوں ترقیوں اور بھٹکالیاں گئی ہیں ان کو زناکار عورتوں کا کریکٹر لینا ہے یا فاطمہ اور عائشہ کا کریکٹر لینا فاطمہ اور عائشہ کا کریکٹر ہے حیاء پاپدام نہیں جان دینا مگر اپنی حیاء کو نقصان نہیں دینا ہماری بیٹیاں وہ ہوتی تھی کہ اپنی جانیں دیتی تھی مگر اپنے آپ کو بطن کو ٹچ کرنے نہیں دیتی تھی ہمارے ساتھی ہیں کلاس فلو مہا پجار میں مالے کوٹلا میں وہ بجے کہتے تھے کہ لیکن ہمارے مالے کوٹلا میں آپ آئیے ہم آپ کو دکھائیں گے وہ کواں جس کواں میں سینکھنوں اور تو انہیں چھلا مار کر اپنی جان بچائی کیونکہ جب ان کو لگا کہ ہماری اس مطبع بچ نہیں سکتی ہے ہمارے مرگ مارے جا چکے ہیں ہمارے مرگوں کو ختم کر دیا گیا عورتیں بچی ہوئی ہیں اور نہ جانے کن کن کے ہاتھ میں ہم لگیں گی تو جا جا کر کواں میں چھلانے لگائیں اور اپنی جانیں ختم کر دی اور لاش مجھے کواں بھر گیا اور تو پانی رہا ہی نہیں ایک عورت نے کہا یا اللہ میں کواں میں اگر جاؤں گے میں اوپر رہ جاؤں گی نیچے لاشیں بھر چکی ہیں پانی ہے نہیں اور مجھے اوپر کھنچ لیں گے تو اسے جا کر کے چھلان تو ماری بعد میں وہاں گھو رو کر کے کہنے یا اللہ مجھے بھر ڈبو دے یا اللہ مجھے بھر ڈبو دے نیچے سپانی کا جھٹکا ہے اور وہ بھی دھوڑ دے عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی اپنی حیاء کو بچانے کے لئے جان دیتی ہے اور جب یہی عورت حیاء سے باہر نکل جاتی ہے پھر وہ چاہتی ہے لوگ مجھے دیکھیں لوگ میرا پیشا کریں لوگ مجھے تش کریں کوئی مجھے معشکو کنائیں کوئی مجھے چاہنے والا ملے کوئی مجھے کہہ رہے میں تو اس پر قروان ہوں بس اس کے حافظ کی زندگی خبت تباہ ہو جاتی ہے تو عورتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں نبی کے بتائے ہوئے اس افت اور حیاء اور پاکدامی کے راتے پر چلنا ہے یا آئے کے مارڈر ایج کے ان بے حیاء عورتوں کے راتے پر چلنا ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے ہمارا دین آپ کو کہہ آپ کو پوری سیکورٹی دیتا ہے ہمارا دین عورتوں کو کہتا ہے تمہاری جان محفوظ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا تمہیں گھر سے باہر نہیں کرنا تمہیں نمک لانا ہے وہ بھی تمہارے شوہروں کی ڈیوٹی ہے تمہیں معچس کی بیہ سوائی وہ بھی تمہارے شوہروں کی ڈیوٹی آپ نے تو سارے تمہارے کام تمہارے شوہروں کی ذمہیں جل گئے یورپ کہتا ہے نہیں صاحب اس کے سارے کام اسی بھی قد بھی بڑھاؤ دو انصاف ہوئے ہیں یہ یورپ یہ کہہ رہا ہے آج کا یورپن سٹائل کہہ رہا ہے عورت کے ہاتھ میں سب کچھ دے دو وہ کمائے بھی خود ہی وہ خرش بھی خود ہی کرے وہ جات بھی کرے وہ بلازہ بھی کرے آپ کو معلوم ہے یورپ میں عورتوں کا حال ایسا ہے جیسے یہاں جمہور روڈ پر جو ٹرک چلانے والے ہیں ٹرک چلانے والے درائیور ہوتے ہیں جو ان کا برا حال ہوتا ہے بچارے چلا رہے ہیں ٹرک ٹھک گئے نیچے راستے میں کہیں سارت پر سو گئے یہ یہاں عورت اسلام نے تو عورت کو تحفظ ہی تحفظ دیا ہے اب اگر یہ گلے سے نہیں اتار رہا ہے اور یہ قصد نہیں ہے تو پھر تو آپ کو وہی حال ہوگا جو یورپ کا ہوا کیا کہ یورپ میں جو عورت کا حال ہوا کسی ایک کے بسترے پر کسی دوسرے کے بسترے پر اپنا شوہر اپنا وفادار نہیں اپنا باپ اپنا وفادار نہیں اپنے بیٹے بھی اپنے وفادار نہیں ہم کبھی کبھی ان سے پوچھتے ہیں میں نے کہا آپ یہ عورت میں رہتے ہیں میں نے کہا اس عورت کا تحفظ باپ کی طرف سے مل سکتا ہے کہتا ہے جی سوالی نے 18 ساتھ بات کوئی بھی پوچھتا اس کو یہاں کا باپ یہ کہتا ہے یہاں کا باپ اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں کربانی دینے کو تھی آ رہا ہے وہاں کی عورت کو اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہتا ہے 18 ساتھ بات کوئی بھی پوچھتا وہاں کی عورت کا سب سے ہندرب شوہر ہونا چاہے اس کا ہندرب کہتا ہے بلکل نہیں شوہر کوئی پتا ہے کہتا ہے ادھار دے دو سگرٹ سگرٹ ادھار دے دو اور شوہر کہتا ہے بتاؤ سب تک واپس دو گی وہ کہتا ہے شام تک کہا ہے پیسہ تمہارے پاس اپنا خرید دو کہا ہے پیسہ نہیں کل کو میں پیسہ خرید کر کے سگرٹ لانتا پھر آپ کو دو گی جہاں میہا بی بی کے تعلق یہ ہو کہ سگرٹ میں ادھار مندی جاری ہو وہاں شوہر اپنی بی 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 قربانی دے گا یہاں کا شوہر وہ ہے یا اپنی بی بی کے چیز پوری کرتا ہے تو اس عورت کو سیکورٹنگ دے کون رہا ہے وہ تو اسلام دے رہا ہے اسلام نے پردہ نازم کیا اسلام نے عورت کو سکھایا کیا کہ تم اپنے شوہر کے خرچوں کی مطابق ہی زندگی گزارو اس سے زیادہ کے ڈیمانڈ مت کرو اور کیونکہ جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں اس کو سیکھیں اور سمجھیں کیونکہ کہ ہی دیر ہو گئی ہے اور میں کچھ باتیں بتا نہیں تھی ان بات امام باتوں کو چھوڑتا بس ایک چیز اور میں لیتا ہوں وہ یہ کہ اقل مند انسان فائدے پہنچانے والی چیزوں سے فائدہ پہنچا اٹھاتا ہے مگر اگر اس میں سائیڈ ایفرٹ ہوگا تو سائیڈ ایفرٹ سب نے اپنے آپ کو بچاتا ہے صحیح اقل مند انسان فائدہ پہنچانے والی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے اگر اس کے اندر سائیڈ ایفرٹ ہوا تو ہے سائی ڈیفرد سب نے آپ کو بچاتا ہے بجلی فائدہ پہنچاتی ہے سائی ڈیفرد معلوم ہے اس کا سب کو معلوم ہے اگر شار ہو جائے گا تو بیجا ہو جائے گا ہارا انسان دیتا ہے کہ سب فار رنگی ہے یہاں شار کرنے کا خطرہ ہے ٹھیک فارم کسی کو بلائیں گے ٹھیک کریں گے کشمیریوں کیاں کاملی ہوتی ہے فائدہ پہنچاتی ہے سائی ڈیفرد معلوم ہے اس کا جب وہ اولڈ جاتی ہے تو پھر کیا کہتا ہی ہے صحیح ہے پس ٹھیک اسی طرح سے آپ کے ہاتھوں میں یہ جو موبائل ہوتا ہے اس کا خطرنا سائی ڈیفرد بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے اکرمند انسان گوھر ہے جو اس کا فائدہ اٹھائے اور اس کے سائی ڈیفرد سب نے آپ کو بچاتا ہے سائی ڈیفرد کیا کیا ہیں وہ سب کو معلوم ہے اس میں میوزک اس میں غلط میسیج ہیں اس میں ازارت ایسلس ہیں اور ادھر سے یہ موبائل کمپنیاں جو ہیں وہ کیا کیا آخر کرتی ہیں تاکہ آپ کا کاریفر برواد ہو جائے آپ کو میسیج آئے گی میں آپ کے انگزار میں بات کرنی ہے اب دوری بات میں گئی آرکوری بات کرو یہ سب کیا ہے یہ سب یہ ہے کہ آپ ازام گنگے کاموں میں یہ کچھ پتہ نہیں میسیج کرنے والا گھڑکیاں ہیں کہ گھڑکیاں ہیں آپ یہ نہیں میسیجی آپ کرتے ہیں تو سمجھانا چاہیے کہ ہم کو زہر کلایا جا رہا ہے اس لیے موبائل کی غلط یوزن سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں یہ کہنے کا کیا کیا غلط یوزن یہ ہو تھی وہ سارے خود جانگ ہیں اس پر آپ فیس بک چلائیں گے دیر ویجر غلط یوزن کا ہوتی ہے اس پر آپ ورسپ چلائیں گے دیر ویجر غلط یوزن کا ہوتی ہے اس پر آپ گیمنٹ کی خواب کھیلیں گے گنٹو گنٹو تک کھیلتے رہیں گے غلط یوزن ہو رہی ہے اس پر آپ دانس دیکھیں گے دانس سنیں گے میوزن چلائیں گے غلط یوزن ہو رہی ہے اس پر آپ صرف اس کے آفروں کے پیچھے چلتے رہیں گے غلط یوزن اور کچھ نہیں تو کم سے کم بیٹے بیٹے فورم کھیل آئے گا کسی کو بھی فون کروں گا کھا دے کھاں کھاں بیٹا جاؤں گے بیکار بیٹا جاؤں گے پہ کاس کر پھوں گا جسوہ چاں کاس کر جسوہ چاں کامیدائیز یا نصف چھیک آپ کے لئے گا دس منت تک آپ نے باقی یہ ساری بات وقت بھی برباد ہو گیا پیسہ بھی برباد ہو گیا مقصد کچھ بھی نہیں لکھتا مطلب ہے بے برناتی ہیں دو تاز اور پھر نئی بات نئی تازی سناؤ اور کیا حال چال ہیں بس یہ نئی تازی سناؤ حال چال کیا ہے بلکہ ایک کھار بڑا کرو یہ آپ کا جو وقت برباد ہو رہا ہے یہ جو آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے یہ موبائلی کے غلط یوزن ہے اس لئے موبائل کے سائیڈ ایفیکٹس اپنے سامنے لکھ کر کے رکھیں بلکہ اپنے کمرے میں لڑکا کر کے رکھیں اور ان سے اپنے آپ کو بچھیں بات صحیح ہے نا بلا تو نہیں لگ رہا ہے ہاں کھاروہ لگ رہا ہوگا تو آپ کو ضروری کھاروہ سنانا ہے اس لئے کہ اس میں آپ کو آپ کو دکھ پہنچانا مقصد نہیں ہے آپ کے فیوچر کو بچانا مقصد ہے افیر پھر میں ان نوجوانوں کو جو یہ محنت کر کے کس کس طرح سے آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ کو جہاں جمع کر کے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر آدھا فرمائے اور جن بزرگوں کی سرپرستی میں یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کو آئے مدائم رکھے اور آئے ہوں گا جب اس طرح کی ویٹنگ ایک بھی ہوں گی آپ لوگ شوق سے آئیں گے اپنے ساتھ ان کے دوستوں کو لائیں گے اور جب واپس اپنی گھروں کا آپ جائیں گے آپ لیکن ایک نئے انسان بن کر کے جائیں آپ کے ماما کہتے ہیں بیٹا آج تم لیکن کچھ نئے بن کر کیا رہو یہ سب کیا ہاں ایسا ہو سکتا ہے بس میں ایک قصہ صلاح پر عباد ختم کرتا ہوں میں نے ایک انٹرویو پڑھنا یہ انٹرویو کوئی اگریز ڈیڈی دے رہی ہے یہ کہتی ہے کہ میرا حزبان جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ فرار ہو کے چلا گیا اور سے لیا اور یہ خود بیچاری کہیں یورپ میں ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ کسی کرائم میں گرستار ہو کے جیل میں چلا گیا اب یہاں کیلئے عورت کے گھر اس کو کوئی کچھ نہیں مارا دی یہ دن بار دیکھتے رہتے ٹی وی اور ریب سائٹے اور کیا کریں باران اس کا بیٹا جو وہاں جیل میں تھا دجانے کیا گلتی اس سے کی ہوئی چوری ہوئی ہوگی یا کوئی ماردار ہوئی ہوگی یا کسی کوئی چھڑا ہوگا جس کے وجہ سے جیل میں چلا گیا جیل میں وہاں اس کو کچھ نیک لوگ مل گئے تبلیغ والے ان تبلیغ والوں نے اس پر محرات کیے تو وہ مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے لئے جب وہ واپس آیا تو نکلا جیل سے تو سب سے بہت جاتی ماں کے پاس آیا اور ماں کے پاس آتا اس کے پاؤں پکڑتا ہے وہ کہہ دا بیٹا کیا ہوگی کہہ لگے میں نے پڑھا ہے پاؤں کے نیچے جنت اس نے کہا بیٹا یہ تو میرا آل تک کبھی سنائی نہیں تھا اور تو یہ چینج کیسے ہو گیا ہے کہہ لگے بس میں کچھ اور ہوں میں وہ نہیں ہوں میں مسلمان ہوں اس سے کہا بہرحال یہ بیٹا اتنی ماں کی خدمت کرتا ہے اس کو کبھی کہتا ہے ماں بتاؤ تمہیں میں کیا لاکت کے دوں گا تم کو کیا کھانا ہے میں تم کو پہنی واکنگ کرے لے جاؤں گا صبح کو واکنگ کراؤں گا شام کو واکنگ کراؤں گا کبھی کہتا ہے وہ ہمارے گوھے بھی کہاں ہیں میں اس کو گھون کر کے لاؤں گا یہ عورت چہتی میں حیران ہو گئی یہ بچہ وہی ہے یہ میرا بچہ تھا جو کبھی ایک ایس سال تک مجھے فون نہیں کرتا تھا اور یہ ہر وقت میں نے اسے پوچھا بیٹا یہ کہاں سے دکھا تو نے اسے وہاں سے بک مجھلا پر لکھائی اس بک میں لکھا ہوا ہے بک ہے تو ہاں یہ کہتی ہے میں تمام انگریزی لیوریوں سے کہنا چاہتی ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچے بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں سب بچوں کو مسلمان بناو وہ آپ کے ساتھ ایسا ہے آپ دلکل نئے مند کر کے اپنے والدین کے ساتھ اچھا قرور کریں حدیث سنا کر میں بات قتم کرتا ہوں جنابِ مسئلہ اکرم سنا سروں نے اشار سنوائے مقاری فرق میں حدیث ہے ہاں اس سے پہلے ایک بات اور اس وقت دین کے معاملے میں ترہ ترہ کی کنٹیوجن ہے ٹھیک آج یہ تائے کر کے چلیں کتاب آگر ہمیں دین کی کوئی بات سیکھنی سننی پوشنی ہے تو پہلے ہم دھونیں گے کسی ایکسپورٹ کسی سپرسکرٹ کو جیسے آپ اگر علاج کریں گے تو کس کے پاس جائیں گے دونکر کے پاس تو کسی طرح سے جب آپ کو دین کی بات سننا یا سکھنا کہیں گے تو کسی سپرسکرٹ کو دھونیں گے وہ چاہے خود آپ کو گائد کریں گے یا کتاب بتائے گا ورنہ ایک آج بھی کچھ بتائے گا تو آج بچارے مرضان کنزیو ہو جاتے ہیں اس کنزیو جانے کے باتے کہتا ہے کہ اکتوانا بھیجی بیاپ سوان جیے بیاپ سوان جیے میں وہاں یومورسی پر سا دو تین سال پہ گے کہ باہر مکرے پہ سارو کی کنگ کرنے ہیں اس کاریخ اس بانوا اس بانوا بردی اس بانوا پہلے جی اس بانوا جاو بندی اس بانوا کیا کنان کیا کنان اکتوانا یہ بانیوں بیاپ سوانا اس باروں شایر عمدہ نہیں کیونکہ شایر عمدہ ہم نے کہتے ہیں اسلام ہونا ہے آپ اس کے حصے پر یہ جو مسلحوں کا کمشوجن ہے اس کمشوجن میں آپ کو مترامت ہونے دیں یہ صرف پریشان ہوا ہے اس میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ یہ چاہتے ہیں آپ نمازی بنیں اللہ یہ چاہتے ہیں آپ حرام کاموں سے بچیں کتنے نادان ہیں وہ مسلمان کتنے نادان ہیں وہ کہ جو حرام کام کرتے ہیں صرف ایک ملا کے لئے مستحب کا عمل کرانا ہے حرام کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھنے نہیں آئے گاوپورا وہ کیا توشو بشرف سے یہ کسی مسلمان کو بشرف کہنا یہ حرام ہے کیوں صاحب اس نے کہا توشو نے فلانی چیز کرا وہ جو فلانی چیز ہے وہ صرف مستحب ہے تو مستحب پر عمل کرا رہے ہیں اور حرام کر رہے ہیں خیر تو میں کہتا ہوں مسلمان کے جنگر میں آپ کو مطلب دیں سیدھے کسی ایک عالی سے کانٹیکٹ رکھیں جس آپ کی نظر میں قابل اعتماد ہو کہ صاحب میں تو دین کے بات انہی سے پوچھتا ہوں اور اسی طرح میں عمل کرتا ہوں نہ میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں کیونکہ آپ کو ایکسپرٹ نہیں نہ آپ کے رسالے پڑھنے کو تیار ہوں کیونکہ آپ ایکسپرٹ نہیں ورنہ آپ کنفیزن کے شکار ہو کر پریشان ہو جائیں گے یہ بہت اہم بات میں سمجھا رہا ہوں بغیر بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانی کی چیز تھی یہ کاش یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے نتیجے میں آپ بہت سارے کنفیزنوں سے بہت جائیں گے تو خیر میں حضیث سناتے بات ختم کرتا ہوں فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظروں میں قابل نفرت اللہ کی نظروں میں قابل نفرت ہے وہ انسان جو زدی ہو جو لڑاکو ہو جو اکھڑ میزائش کا ہو جس کو دیکھ کر ہر انسان کہتا ہو کان پکڑے تم سے ایسے انسان سے اللہ سے بھی نفرت کرتے ہیں اللہ و spam کو مطلب زدی اکھڑ انسان اجڑ انسان لڑاکو انسان ایسا انسان جس کو دیکھ کر ہر انسان کے مسجھ گو دوری روز ایسا انسان بنجھنے سے مچ ہے اس کا مطلب آپ اچھا بیٹا بنو اچھا بھائی بنو آپ کی شادیاں ہوں گی اچھے شہر بنو آپ کی شادیاں ہوں گی اچھی بیویاں بنو آپ کی شادیاں ہوں گی اچھے داماد بنو آپ اچھے دوست بنو اچھے کلاسترلو بنو اچھے روم میٹ بنو جہاں ہو اچھے سے اچھے بنو اتنے اچھے ہر آپ نے کہنا چاہیے یہ کتنا اچھا ہے آپ کی بھائی کہنا چاہیے میرا بیٹا کتنا اچھا جب آپ کی شادیاں ہوں گے آپ کی بیویاں کہنی چاہیے میرا حزبن کتنی اچھا جب آپ کی بیوی شادیاں ہوں گے آپ کی حزبن کہنی چاہیے میری بیوی کتنی اچھی اور جب آپ کسی دوست ہوں گے آپ کہیں گے یہ میرا دوست میرے بھائی سے زیادہ اچھا میرا ہے جہاں رہیں اچھے رہیں اچھا باپ اچھا بیٹا اچھا بائی اچھا دوک اچھا کلاس فیلو اچھا اچھا یہ بن کر دکھائیں ہمارا دین یہی سمت دکھاتا ہے اللہ ان پر عمل کرنے کے توفیق اطاف ہمارے آئیندہ جب اس طرح کی میلیس ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو چھوٹ سے آئیں گے اور آپ کے ساتھ دوستوں کو بھی لائیں گے